ازیزان روزِ آشور آگیا زہر کا کافلہ اپنی منزل کی طرف گامزن ہے کوفہ کے قریب جا کر پہنچ کے باہر رک گیا اور ادھر سے زہر آشور کے دن جانا نہ جنگ کی اور پھر اس کے بعد یہ خبر پورے سہرہ میں پھیل گئی کربلا کے اطراف میں سید و شہدہ اپنے آسحاب کے ساتھ شہید ہو گئے ہیں احل البیت شہید ہو گئے ہیں امام کے بچے شہید ہو گئے ہیں اور یہ خبر زہر کے کافلے میں بھی جا پہنچی جب زہر کی زوجہ نے سنا خبر پہنچانے والے نے بتایا کہ سب جو حسین کے ساتھ تھے سب مارے گئے ہیں تو زوجہ نے کہا میرا زہر بھی مارا گیا لیکن زہر تو اس کافلے میں اجنبی تھا زہر تو ان کا حصہ نہیں تھا زہر تو ان میں سے نہیں تھا وہ تو ان میں اجنبی تھا اس کی جان پہچان نہیں تھی یقیناً امام حسین علیہ السلام اور آپ کے بیٹے اور صحابہ ان سب کو ان کے عزیزوں نے رشتہ داروں نے دفن کر دیا ہوگا میرے زہر کو ممکن ہے اجنبی سمجھ کر کسی نے نہ دفن آیا ہو اپنے غلام کو طلب کرتی ہیں اور طلب کر کر ایک سفید لباس رمال میں باندھ کے دیتی ہے یہ لے گھوڑے پر سوار ہو کر جردی کربلا پہنچا جا کر دیکھنا اگر تیرا آقا زہر ابھی تک دفن نہیں ہوئے تو یہ کفن پہلا کے دفن کر کے آ جانا شاید زہر دفن نہ ہوئے ہو یہ غلام بی بی سے یہ لباس یہ کفن لے کر روانہ ہوتا ہے جتنا فاصلہ اس کو کربلا تک تھا تیع کرتا ہے اور انہی قدموں پر واپس آ جاتا ہے اور واپس جب یہ شخص آتا ہے اور آدمے رمال میں بدہ ہوا کفن اسی طرح موجود ہے یہ بی بی کہتی ہے خدا بھلا کرے لگتا ہے کسی نے میرے زہر کو بھی دفن کر دیا اور پوچھتی ہے غلام آنکھوں سے دیکھا ہے میرا زہر دفن ہو گئی ہے وہ گھوڑے سے نیچے آتا ہے خات پہ بیٹھ کر سر پہ ہاتھ مار کے کہتا ہے بی بی تو اپنے زہر کو روٹی ہے وہاں تو مولا حسین بے گھوڑ و کفن لاش پائمان لاش پڑی ہے علی اکبر کی لاش پڑی ہے مولا حباز کی لاش پڑی ہے کسی کو دفن نہیں کیا گیا تو اپنے زہر برائر کو روتی ہے علی اعلانت اللہی علی الظالمین فسیالم اللذین دلموا ویامون قلب ینقلب